بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر فرینڈ آٹھو لیویل لیسن نمبر فیفٹین آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم کیسے آٹھو لیویل کی ایرر یعنی لائن آف کلیمیشن میں اگر ایرر ہو تو وہ ہم کیسے ایڈیجیسٹ کرتے ہیں پورا ڈیٹیل کے ساتھ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک اپنے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل ایک آن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ٹائم پر ملتی رہے ڈیر فرینڈ جب ہم آٹھو لیویل کی ایرر چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس آٹھو لیویل میں ایرر ہو تو وہ نکالنے کے لیے میرے پاس ایک فارمولہ ہے اور اسے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہم کیسے جو ہے وہ سیٹ اپ ون اور سیٹ اپ ٹو یعنی ہم ریڈنگز کیسے لیتے ہیں اور پھر ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ یہ ہمارا پلس ہے یہ مائنس ہے ہم نے سکریو کی سائیڈ پہ ترن کرنا ہے گمانا ہے ٹھیک ہے ہم نے ڈاؤن سائیڈ پہ لے کے جانا ہے یا آپ لے کے جانا ہے یعنی ہم نے جو لائن ہے ٹھیک ہے وہ ہم کیسے اوپر لے کے جا سکتے کیسے نیچے لے کے جا سکتے ہمارا جو لائن اف کولیمیشن ہے تو انشاءاللہ آج میں ایکسپلین کروں گا سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے دو ڈائیگرام ہے ٹھیک ہے ون سیٹ اپ ٹھیک ہے اور یہ سیٹ اپ ٹو ہے ون سیٹ اپ اور یہ سیکنڈ سیٹ اپ ہے تو فرسٹ سیٹ اپ میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے آٹھو لیول مشین سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے آٹھو لیول مشین سیٹ کرنا ہے یعنی آٹھو لیول مشین سپوز یہاں پہ میں نے ڈائیگرام بنا چکا ہوں یہاں پہ میں نے آٹھو لیول سیٹ کر دیا سیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ فرسٹ پوائنٹ لگائی ہے یہاں پہ سیکنڈ پوائنٹ لگائی ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے نام دیا ہے A1 اور اس کو میں نے نام دیا ہے B1 اور آٹھو لیول سے لے کر یہاں تک جو ہمارے پاس دیسٹنس ہے وہ کتنی ہے وہ تیس میٹر ہے اور یہاں سے لے کر B1 تک ہمارے پاس جو دیسٹنس ہے وہ بھی تیس میٹر ہے مشین سیٹ کرنے کے بعد ہم نے دو پوائنٹ فیکس کیے فیکس کرنے کے بعد ہم نے نام دیا ہے نام دینے کے بعد فرسٹ ریڈنگ بیک سائیڈ ہم نے اسی کی اوپر لیا ہے اور یہ ریڈنگ ہمارے پاس آئیے 1.50 اور یہ ہم نے نوٹ کیا ہوا ہے نوٹ کرنے کے بعد سیکنڈ جو B1 پوائنٹ ہے اسی کی اوپر ریڈنگ لیا ہے تو یہ ہمارے پاس آئیے 1.40 ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ فرسٹ سٹ اپ یعنی A1 مائنس B1 اس کا ہم نے یعنی A1 سے ہم نے مائنس کرنا ہے B1 تو ہمارے پاس یہاں پہ جو ڈیفر آئی ہے وہ کتنی ہے 0.10 یعنی 10 سنٹی میٹر ہمارے پاس یہاں پہ ڈیفر آئی ہے تو پھر سیکنڈ سٹ اپ میں ہم نے کیا کرنا ہے سیکنڈ سٹ اپ میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ آٹھو لیول ہم نے یہاں سے کلوز کرنا ہے اور پوائنٹ کے قریب لے کے جانا ہے جس طرح آپ ڈائیگرام سیکنڈ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم نے یہاں پر سٹ کیا ہوا ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک ہمارے پاس جو ڈیسٹنس ہے وہ 3 میٹر ہے پہلے ہمارے پاس 30 میٹر تھا ابھی ہمارے پاس 3 میٹر ہے ٹھیک ہے یہ وہی پوائنٹ کے قریب میں لے کر آیا ہوں جو پہلے ہم نے A1 اور B1 صرف اس 2 سٹ اپ میں ہم نے اس کا نام چینج کیا A2 اور B2 پوائنٹ وائی ہے تو یہاں پہ آٹھو لیول مشین سٹ کیا سٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ریڈنگ لیا ہے 1.49 ٹھیک ہو گیا 1.49 یہ ریڈنگ ہم نے لے لیا ابھی لینے کے بعد ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ فارمولہ اپلائی کرنا ہے یہ فارمولہ یعنی B is equal to A2 minus bracket A1 minus B1 ٹھیک ہے یعنی فارمولہ یہ ہے کہ A2 کی اوپر تو ہم نے ریڈنگ لیا ہے A2 کی اوپر جو ہمارے پاس ریڈنگ آئی ہے وہ ہمارے پاس آئی ہے 1.49 ابھی جو ہم یہ فارمولہ اپلائی کریں گے اسی فارمولے کے مدد سے جو بھی ریڈنگ آ جائیں ٹھیک ہے جو بھی ریڈنگ آئیں وہ ہمارے پاس یعنی B2 کی ریڈنگ ہوگی ٹھیک ہو گیا اور اگر یہ ایک دو میلی تک فرق ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے اور یہ آپ کے پروجیکٹ پہ بھی ڈی پہنڈ کرتا ہے اگر اس سے زیادہ فرق ہے تو پھر وہ آپ نے لائن آف کولیمیشن ایڈجیسٹ کرنا ہے تو ابھی میں اس کا کالکولیشن کرتا ہوں یہ فرسٹ ہمارے پاس جو ریڈنگ آئی ہے فرسٹ سیٹ اپ کی 1.5 مائنس کرنا ہے 1.4 تو یہ آپ دیکھ رہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو فرق آئی ہے وہ ہے سوری ڈیفر آئی ہے ہمارے پاس کتنی ہے ڈیفر ہمارے پاس آئی ہے 0.1 یعنی 10 سنٹی میٹر اور یہاں پہ میں آنڈی لگ چکا ہوں اس کے بعد سیکنڈ سیٹ اپ کیلئے ہم نے کیا کرنا ہے سیکنڈ سیٹ اپ کیلئے ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس اے ٹو یعنی پہلے اے ون تھا ابھی اے ٹو ہے اے ٹو کی اوپر ہم نے ریڈنگ لیا ہے 1.49 ریڈنگ آئی ہے یعنی 1.44 یہ ہمارے پاس یہ ریڈنگ آئی ہوئی ہے اور یہ ریڈنگ آلیڈی میں لگ چکا ہوں تو ابھی ہم نے یہ فارمولہ اپلائی کرنا ہے یہ جو فارمولہ ہے یہ فارمولہ اپلائی کرنا ہے تو یہ ہم نے کیسے کرنا ہے اے ٹو کی ہمارے ریڈنگ کیا ہے اے ٹو کی ہمارے ریڈنگ ہے 1.49 یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے 1.49 ٹھیک ہے اور اس سے میں نے کیا کرنا ہے اے ون مائنس بی ون یعنی اس کا جو فرسٹ سیٹ اپ ہے اس کا اے ون اور بی ون میں نے اے ون سے بی ون مائنس کیا ہوئے ہمارے پاس یہ ڈیفر آئی ہوئی ہے تو یہ جو ڈیفر ہے یہ اے ٹو سے میں نے مائنس کرنا ہے یعنی مائنس سوری 1.49 مائنس 1 سوری 0.1 کیونکہ ان دونوں کی دریمان ہمارے پاس جو ڈیفر آئی ہے وہ 0.1 ہے تو یہاں پہ جب ہم میں مائنس کرتا ہوں اے ٹو سے یہ ڈیفر جب میں مائنس کرتا ہوں تو ہمارے پاس ریڈنگ ہونا چاہیے بی ٹو ریڈنگ یہاں پہ ہونی چاہیے 1.39 اور یہاں پہ ہمارے پاس ریڈنگ آئی ہے 1.39 تو ہماری جو ریڈنگ ہے وہ ریڈنگ ہمارے پاس زیادہ ہوئی ہے اور ابھی ہم نے یہ ایڈجیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جب ہمارے پاس یہ لائن یہاں پہ آپ دیکھ رہے گے ہم جب کراسی آر میں دیکھتے ہیں تو یہ آپر سٹیڈیا لاؤ سٹیڈیا اور یہ ہماری سنٹر لائن ہے یہ ہماری سنٹر کی لائن ہے جس پہ ہم ریڈنگ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہمارے پاس ایکچول یہاں پہ 1.39 ریڈنگ بن رہی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس لائن اسی جگہ پہ آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس بن رہی ہے 1.39 تو یہ ظاہری بات ہے جب ہماری سٹاف ریڈنگ جتنے ڈاؤن جائے گی تو ہماری ریڈنگ بڑھے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو لائن ہے وہ اپنی پوزیشن سے آؤٹ ہے کتنی آؤٹ ہے نو ملی تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کرنا یہ ہے جب ہم اس کو ایڈجیسٹ کرتے ہیں یعنی مین پوائنٹ جو ہے وہ ہم نے کس سائٹ پہ اس کو سکریو کو ٹھرن کر دینا ہے رائٹ سائٹ پہ گمانا ہے لیفٹ سائٹ پہ گمانا ہے تو مین کنسیپٹ یہی ہے ٹھیک ہے اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ سر جب ہم ایرر تو نکالتے ہیں ٹھیک ہے ایرر پھر ہم اگر نکالتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اتنا ایرر ہے جب ہم اس کو فکس کرتے ہیں تو ہم یہ کس سائٹ پہ اس کو ٹھرن دیتے ہیں رائٹ سائٹ پہ لیفٹ سائٹ پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ فارمولا یہ ہمارے پاس یہ دوبارہ بھی میں ایک تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں کہ بی ٹو ایز ایکل ٹو یعنی بی ٹو ریڈنگ ہمارے پاس ہونا چاہیے ای ٹو ریڈنگ مائنس فرسٹ سیڈ اپ کا ڈیپر یعنی ای ون مائنس بی ون ای ون مائنس بی ون ڈیفر یہ آئی ہے تو یہ جو ڈیفر ہے ہم نے مائنس کرنا ہے ای ٹو سے جب ای ٹو سے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس یہ ریڈنگ بی ٹو کی ریڈنگ ہونی چاہیے اگر بی ٹو کی ریڈنگ جو ہمارے پاس اس فارمولی کی مدد سے آیا ہے اگر یہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے ایک دو ملے بھی فرق ہے تو نو پرابلم اگر زیادہ فرق ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم نے اس کو نکال دینا ہے ابھی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اٹو لیول ہے اور اس کا یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس اسکریو لگی ہوئی ٹھیک ہے تو یہاں پہ سپوز یہ میں نے اسی ڈائریکشن پہ ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی ڈائریکشن پہ اور ہمارے پاس کنڈیشن یہ بنی ہوئی ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس کتنی نو ملی کی ایرر ہے ٹھیک ہے نو ملی کی ایرر ہے تو ابھی ہم نے اس کو کس سائیڈ پہ گمانا یہ سائیڈ اس سائیڈ پہ ہم نے گم آنا ہے اگر ہم نے یعنی لوز کرناہ جب ہم یہ لوز کریں گے تو ہماری لائن دو ہے لمخox اگر ہم اس کو اسی طرح گم آئیں گے اس سائیڈ پہ تو یہ ہماری سیسے سکرو ٹائٹ ہوگی یعنی اس کے ساتھ ہم اس کو لوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں یا سیسےiek یہاں میں کنسپپ ٹلیر گرہ tam ہوں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو یہاں پہ مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس مائنس میں یعنی ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ریڈنگ ہمارے پاس یہاں پہ زیادہ آئی ہوئی ہے اور ہم نے اس کو نیچے لے کر آنا ہے تاکہ ہمارا یہ 1.39 ریڈنگ فکس آ جائے تو ہم نے اس کو اس سائیڈ پہ گھمانا ہے کی سائیڈ پہ یہ ہمارے پاس یہ سکریو ہے ہم نے اس کو ٹرنگ دینا ہے اس ڈائریکشن میں ٹھیک ہے یعنی ہم نے اس کو لوس کر دینا ہے اور اگر ہم نے اس کو لائن کو اوپر لے کے جانا ہے تو پھر ہم نے اس کو اس سائیڈ پہ گھمانا دینا ہے ٹھیک ہے اس سائیڈ پہ تو اسی طریقے سے ہم آٹو لیول کی ایرر جو ہے وہ فکس کر سکتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کی آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے ویڈیو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تینک یو سو مچ دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ